موسیقی کہا کچھ لوگوں کو چھوڑا گیا ہے پہلوانوں کو ان کا سمرتھن ہے جن لوگوں نے بھی انہیں سمرتھن کیا ان کا دھنیواد ہے اب یہاں سے دھنا ختم کر واپس کسان لوٹیں گے دیواریا جنپت کے رامپور کارخانی میں اتنا دروگا مثلی شادو کے کانامیں آئے دن سرکھیوں میں بنا رہتا ہے دروگا صاحب کبھی اپنے دروگا گری دکھاتے ہیں تو کبھی بردی کا رہب دکھاتے ہیں اس دروگا کے کانامیں چھتر میں بھی بنا ہے ایسائی مثلی شادو کئی مقدموں میں دھارائیں گھر ٹانے بڑھانے کو لے کر ابیوکتوں سے پیسہ کی مانگ کرتے ہیں اور جو پیسہ نہیں دیا اسے جیل بھیجنے کا کارے کرتے ہیں دبش دینے کو لے کر دروگا گھر کے اندر تک ہو جاتے ہیں لوگوں نے بتایا کہ دروگا گھر کے اندر گھس کر ہم لوگوں کو مارتے پڑتے ہیں یہاں تک کہ مارنے میں مجھور ویکت کو بھی نہیں چھوڑتے اپنے پیرے تلے رکھتا ہے اور تو جھوٹے مقدمے میں فسانی کی دھمکی بھی دیتے ہیں اس وقت پر ابھی تک کوئی کارے واہی نہیں کی گئے کیونکہ دروگا اپنے آپ کو اوپر تک پہنچ والے بتاتے ہیں مجھور ویکتا ہے ہمارے سپرچے پہ گاری دیں گے کتنے بجے رات کو آئے تھے دو بجے آپ کیا چاہتی ہیں ہم مقدمہ کرو کس کے اوپر مطلیس کمار ہی کہاں کے دروگا ہے رام پھوکے گھر میں بھی گھوچ گئے تھے ہاں گھر میں گھوچ گئے لوگ یہ کب کی گھٹنا ہے کتنا دن ہوا دو بجے دن میں آئے تھے یا رات میں کس بات پہ مارنے پیٹنے لگے یہ کون راج ہے کیا کیا تھا کچھ بھی نہیں کیا تھا دروگا سب کس سے مارے تھے اور ایہ شہر کی پرانی نمائش میدان محلہ تلک نگر میں اگیات مہلا کا شب اسثانی لوگوں نے دیکھا جس کی سوچنا اسثانی لوگوں دوارہ پولیس کو دی گئی سوچنا پاکر صدر کوتوال پنکش مشرا نے پہنچ کر شف شناکت کرنے کے لیے اسثانی لوگوں سے پوچھتاش کی پر شف کی پہچان کوئی نہیں کر پایا مہین اس کی سوچنا فورنسنگ ٹیم کو دی گئی سوچنا پاتے ہی فورنسنگ ٹیم میں ساکش جھوٹائیں محلہ کے پاس ایک کٹ ناسک دوائی کے شیشی ملی اور کچھ ٹیبلیٹ کے علاوہ دو سو تیس روپے برامت ہوئے سوچنا ملتے ہی سیو سیٹی پردیپ کمار پہنچ گئے اور گھٹنا اسثل کا نرکشڑ کیا کازیاباد میں دلی گازیپور بورڈر پر پھر ایک بار ہجل تیج ہو گئی ہے دلی پولیس نے راکیش ٹکیت کسانیتاؤں کو لاتھی لگا کر خدیڑا اور دلی پولیس کے ساتھ تیکھی نوک چھوک دیکھنے کو ملی کسانیتاؤ راکیش ٹکیت کا کہنا ہے کہ جب تک پہلوانوں کی رہائی نہیں ہوگی تب تک یو پی بورڈر سے کوئی بھی نہیں ہٹے گا ڈرون کیمرے کے ساتھ نگرانی کی جا رہی ہے اب وہ فلحال راکیش ٹکیت دلی جانے کی بات کہہ رہے ہیں لیکن دلی پولیس نے انہیں بورڈر پر ہی دوبارہ روک لیا اب دیکھنا ہوگا کہ راکیش شکایت کو دلی پولیس گرفتار کرتی ہے بیشنور کے گاؤں میں اس سمیں سنسنی فیل گئی جب بیدی رات شادی سماروں میں دو ماسوم بچیوں کے ساتھ کسی اجیاد دریندے نے دوشکرم جیسی سنسنی کھیج واردات کو انجام دیا موقع پر پہنچی پولیس تمام ٹیموں نے آس پاس کے علاقوں میں اجیاد دریندے کی تلاش شروع کر دی دراصل بیشنور کے شیرکورت تھانا چھت کے ایک گاؤں میں بیتی رات ایک لڑکی کی شادی تھی اسی پوری گھٹنا سے گاؤں میں سنسنی فیل گئی گاؤں میں شیرکورتان اچھت کے گاؤں میں ان کے گھر پہ بھرات آئی ہوئی تھی رات میں ان کی بچی چھے ورشی بچی تتا ان کے سالی کی بچی دونوں مسنگ ہو گئی تھی ڈونڈنے پر وہ صبح ملی تو انہوں نے یہ بتایا کہ بھرات میں ایک چاچا آئی ہوئے تھے چاچا نے ان کے ساتھ غلط کارے کیا ہے سوچنا پر پولیس تتکال موقع پر مہنچی بچیوں کو گازی آباد میں کسان نیتا راکیش ٹکیت نے بڑا بیان دیا ہے انہوں نے کہا کہ نیا گھر کسی کا بنے یا دیش کا گھر بنے ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے لیکن ادھخارٹن راست پتی کرتا تو ٹھیک لگتا سب کو بتاتے چلے کہ ہریانہ کسان یونین تیس مائی کو میٹنگ کرے گی آپ کو کیا کچھ راکیش ٹکیت نے کہے چلیے آپ کو سناتے ہیں آگے کس طرح سے دیکھ رہے ہیں آگے کا کیا رہے گا آگے کا تو بروش سے اور بھی خراب رہے گا دیش آنا ساہی دیش پہ آوی ہوگی آدھیکاروں کا حدان ہوگا دیش کے سمدھان کو ناماننے والے سرکاریات میں جاتا ہوں گے جنتہ کا سوشن ہوگا نیا سنسط کا آدھو کھاٹن کیا گیا اس کو لے کر نیا گھر کسی کا پڑھنے وہ دیش کا گھر پڑھنا ہے سہارنپور مہانگر کے کھان آلمپورا اسطحط علاقے میں نیواز کر رہا ہے ایک ہندو پریوار پر کچھ مسلم یوکوں نے دبنگئی دکھاتے ہوئے جم کر پتھر بازی کی ایسے میں مسلم محلے کی بیش میں نیواز کر رہا ہے ایک ہندو پریوار کے ساتھ کہہ سونی پر جم کر لات گھو سے چلے اس کے ساتھ ہی پتھر بازی بھی کی گئی ابھی تک پڑھت کی چھتھی پر کوئی FIR نہیں کیا گیا ہے آج کے لئے اتر پردیش کی خبروں میں بس اتنا ہی دیشنیا کی تمام خبروں کے لئے دیکھتے رہے یہ پرائم ٹی وی نمشکار آپ دیکھ رہے ہیں پرائم ٹی وی سچ ساحس موسیقی موسیقی